محترم جناب سید نوید علی صحابہ کیلی فونیا یو ایسے السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری بیت سائی پر یاد فرمایا آپ کا سوال ہمیں موصل ہوا جواب حاضر آپ نے ارشاق فرمایا کہ ہماری یہاں مسجد میں اعلان ہوتا کہ چاند نظر آ گیا تو ہم اسی اعلان کے مطابق عمل کرتے بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ مسجد کی انتظامیاں سعودی عرب کے شیڈول پر عمل کرتی اس سلسلے میں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں چاند کے نظر آنے یا نہ آنے سے متعلق کس دیر فیصلے پر عمل کرنا ہوگا محترم سید نوید صحابہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے اب آپ اندازہ لگائیے سعودی عرب سے کیلی فونیا کا فاصلہ کتنا ہے کم سے کم بھی نہیں تو بیز گھنٹے کا فاصلہ ہوگا یہ سعودی عرب میں چاند آنے کے بعد کیلی فونیا میں اعلان کر دینا مرزی سے کہ چاند نظر آ جائے عید کر لی جائے یا روزے رکھ لیے جائے بلا شبہ ایک بہت بڑا ظلم اب رہاں کہ آپ کے لیے اس کا حل کیا ہے حل اس کا یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے علاقے میں علماء سے یہ بات بیان کریں علماء کی ایک کمیٹی متعین کی جائے چاند دیکھنے کے لیے اور وہ خود کسی ایسی مناسب جگہ پر جہاں سے چاند بہ آسانی نظر آ جائے کسی ایسی عمارت کا انتخاب کر کے وہ اپنے طور پر چاند دیکھنے کا احتمام کرے اور یہ احتمام وہ رجب ہی سے شروع کر دے رجب میں چاند دیکھیں پھر شابان میں دیکھیں پھر رمضان میں دیکھیں یہ تین مہینے اس طرح پعب کرتے رہیں گے تو اس میں غلطی کا امکان کم ہے اور وہاں کے علماء کے فیصلے کے مطابق آپ عمل کیجئے گا سعودی عرب میں چار نظر آ جانا اور وہاں سے کوئی ٹیلی فون یا خبر کے ذریعے سے پتا لگنا کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جا کیلی فونیا میں روزے نہیں رکھے جا سکتے امید ہے کہ آپ کی تسلیح ہو گئی ہوگی